اگر آپ بیریہ ٹاؤن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کوئی چیز تیار ہونی چاہیے جو آپ ہمیں آفر کریں یقینی طور پر تیار چیز بہت جلد ہونے والی ہے اور وہ آفر کے ساتھ ساتھ اس کی لوکیشن بڑی میٹر کرتی ہے آپ نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ہمیشہ یہ دیکھا ہے میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ آپ گیٹ کے بلکل قریب ہوں یا دور ہوں لیکن لوکیشن میٹر کرتی ہے کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ یا کسی بھی پروجیکٹ میں اپنی چیز لینا اور یہاں اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہ جو سامنے آپ کو ریڈ سگنل نظر آ رہا ہے یہ جو مین جنہ ایونیو ہے اور اس بلڈنگ کے بلکل اس طرف مین جنہ کا جو گیٹ ہے بیریہ ٹاؤن کا وہ ہے اور یہاں پر یہ ہے پی ایم ریزیڈنشی ون پی ایم ریزیڈنشی ون جو ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک دو تین چار پانچ سات اور آٹھ ماں فلور یعنی کہ آخری فلور وہ بن رہا ہے گریسٹرکٹر مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پرنشنگ کا کام شروع ہو جائے گا تو یہاں آپ اپنا جو اپارٹمنٹ ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ بنصوبہ کیا ہے کتنی دیر میں یہ مکمل ہوگا کتنا ڈاؤن پییمنٹ ہے کتنی آپ نے اس میں کس دینی ہے یہ تمام طرح سوالات اب ہم جانیں گے علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے اس پر تفصیل لیں گے علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی یہ ہے جو قائد بلس جہاں بہت لوگ آباد ہیں کہ پوری لائن میں بیڈلنگز بن رہی ہیں اتنی بڑی چوڑی جس یہ سرک ہے ہر لحاظ سے ایبنیو جو ہے وہ بات میں اور پھر ادھر دیکھئے وہ سامنے دیکھئے آنے کا جانے کا اور یہاں بیڈلنگ ہوگی اس کے آگے پورا کچھ نہیں ہے یہاں فائیو لین سڑک ہے یہ بہت بڑا ایبنیو ہے اس کے آگے فائیو لین ہے پھر وہاں آگے سبس لین ہے تو سمجھ دیجئے کہ یہ ایک بڑی اچھی لوکیشن کے اعتبار سے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لوکیشن ضرور دیکھیں لوکیشن دیکھئے اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا اچھے بیلڈرز ہیں کتنی اچھے بیلڈنگز ہیں کیا اس کا نقشہ یہ دیکھیں اور ایبنیو ون جگہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ایبنیو ون چلیں یاد کرنے کے لیے ایبنیو ون ہے تھوڑا سا آگے ہو جائیں آہ اچھا جی یہ ایبنیو ون پہ ہم موجود ہیں اور ایبنیو ون میں پروجیکٹ کرنا ہم ہے پی ایم ریزجنشیا ون بالکل بیک پہ جیسے آپ نے بتایا قائدولا پریسنٹ ہو اب قائدولا صدیوں سے آباد ہم یہ کہیں گے پانچ سال سے تو ہم آباد دیکھ رہے ہیں ہم خود دوہزارٹھارہ سے یہاں آ رہے ہیں قائدولاز میں رہائش کے اعتبار سے اب یہ اس پارٹ میں کوئی زریعت زندگی کی چیزوں کی کمی نہیں ہے مسجد موجود ہے پارکس موجود ہیں آہ ڈپارٹمنٹل سٹور موجود ہیں سب موجود ہیں اور پہلے تو تمام لوگ یہاں آیا کرتے تھے چیزوں کی خریداری کے لیے خیر اس آباد جگہ پہ ایک پوری بیلڈنگ تیار ہے آپ لوگ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ گراؤن پلس ایٹ کا یہ پروجیکٹ ہے اور آرٹ فلور ڈال چکے ہیں نیچے کی دکان کی جو گراؤن فلور ہے وہ اس کی فنشنگ ہو رہی ہے آپ کبھی بھی آئیں دیکھ لیں اس میں اس پروجیکٹ میں جو قبضہ ہم دے رہے ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اپریل میں ہم آ چکے ہیں اور بارویں مہینے یعنی دسمبر میں اور جینوری میں اس کا قبضہ آپ کو ملے گا جس جس میں ہم ٹو بیٹ نہیں دکانے اور اپارٹمنٹ دونوں کا دکانوں کا تین مہینے میں سال بھی باقی نہیں دکانوں کا تو دو سے تین مہینے میں مل رہا ہے اور جو ان کا ہے اپارٹمنٹ کا وہ جینوری میں اس میں ٹو بیڈ روم کے دو کیٹیگریز ہیں اور ٹری بیڈ روم کی ایک موسیقا 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 بیڈ کارنر اس کا فرنٹ بھی اوپن ہے بیگ بھی اوپن ہے کیونکہ وہ اس پورے پلوٹ پر ہے جیسے ٹو بیڈ روم کے پیچھے جیسے ٹو بیڈ اچھا ایک بات بتا دوں ہر اپارٹمنٹ جو فیسنگ ہے وہ روڈ کی جانے بہت ہے یعنی روڈ سے مراد ایک یہ روڈ ہے پھر ایک آنے جانے والا ہے پھر آنے والا ہے پھر اسی طرح کی لین ہے یہ جتنا یہاں سے آپ جتنا کیمرے میں نظر آ رہے ہیں ہر اپارٹمنٹ کا یہ ویو ہے اور جو 3 بیڈ روم کا ہے وہ بیک سائیڈ کے جو بیک سائیڈ کے قائد علاز نے پریسنٹ ہوئی ہے وہ بھی ویو میں آئے گا یہ والا بھی آئے گا اور وہ کارڈر ہے اور ادھر بھی بالکل اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ تو ویو بھی بڑا خوبصورت ہے اور وہ ڈرون میں ہم کوشش کریں گے آپ کو دکھا بھی دیں تو بس یہ تھوڑا سا پروجیکٹ ہے جس میں پانچ چار اپارٹمنٹ پانچ اپارٹمنٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں ایک تھری بیڈ ہے سوری دو تھری بیڈ ہیں اور تھری ٹو بیڈ روم ہمارے پاس موجود ہیں چلیں یہ تو اب دیکھنے مالوں کے لیے بڑا زبادست ہے موقع ہے کہ آپ ابھی بکنگ کر بات سکتے ہیں اپنا ٹوکن اماؤنٹ دیجئے اور ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں بہت کم رہ گئے ہیں لیکن لوکیشن باہر 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 میں آپ کو کہتا ہوں آپ ضرور انویسمنٹ کر رہے ہیں بحری اٹاؤن بہت بڑا ہے ہر جگہ اچھے پروجیکٹس بننے ہیں لیکن لوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ بیلڈر کی کریڈیبیلیٹی اور خود آ کر جب آپ وزٹ کریں گے کہ بن کیا رہا ہے اس چیز کو دیکھئے گا لازمی لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں علی کہ یہ تو فیب میں دے دیا جائے گا جینوری میں دے دیا جائے گا تو یہ تو پھر بہت بڑی اماؤنٹ بن جائے گی کہ اتنی وہ ڈاؤن پیئیمنٹ ہے ڈگنگ اماؤنٹ بھی گزر چکی ہے اب وہ کیسے موسیقی 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 موسیقا 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 خیال لکھی اللہ